ایک دفعہ ایک طالب علم نے اپنے استاد سے یہ شکایت کی کہ میں کتابیں تو بہت ساری پڑھتا ہوں لیکن ان میں سے ساری چیزیں مجھے یاد نہیں رہتی مجھے بھول جاتی ہے کہ کس کتاب میں کون سی بات اچھے لکھی ہوئی تھی تو استاد بڑا سمجھدار تھا اس نے اس کو ایک خجور دی اور کہا کہ اس کو کھاؤ جب اس نے خجور کھائی تو اس نے کہا کہ کیا تم خجور کھانے کے بعد بڑے ہوئے ہو اس نے کہا کہ نہیں میں تو اتنا ہی ہوں تو استاد نے کہا کہ جیسے یہ خجور فوراں تمہیں بڑا نہیں کر دیتی اور یہ ابھی تمہارے جسم کا حصہ بنے گی تمہارے خون کا حصہ بنے گی تمہاری ہڈیوں کو مضبوط کرے گی اور تمہاری گروہ کا سبب بنے گی تو اسی طرح جو بھی تم بکس پڑھ رہے ہو ضروری نہیں ہے یا کوئی بھی جو اچھی چیز آپ لرن کر رہے ہو یا سیکھ رہے ہو ضروری نہیں کہ وہ ساری چیزیں آپ کو یاد بھی رہیں اور اسی وقت اس کا آپ کو ارجنٹ فائدہ بھی ہو جائے تو وہ بھی آپ کی پرسنیلٹی کا حصہ بن جائیں گی اور اس کا ایک کمپاؤنڈ ایفیکٹ ہوگا کمپاؤنڈ ایفیکٹ ایک بک بھی ہے اور اس کی ایک تھیری یہ ہے کہ ہمارا ایستہ ایستہ ہماری ذات پر اچھی چیزوں کا بھی ایفیکٹ ہوتا ہے اور بری چیزوں کا بھی ایفیکٹ ہوتا ہے اور کوئی بھی چیز یا کوئی بھی ادارہ یا کوئی بھی انسان اگر اس نے ترقی کی مناظر تیہ کرنی ہے کمپاؤنڈ ایفیکٹ کی تھیری کو وہ فالو کرے گا تو وہ ایسا 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 اپنی ایمپروومنٹ کرتا جائے گا اور وہ کامیابی ہوگا اور اس کی کامیابی لیر پا بھی ہوگی یا اسی طرح وہ ایک فراغ تھیری بھی ہے اس میں بھی یہ کہتے ہیں کہ اگر مینڈک کو گرم پانی میں چھوڑا جائے تو وہ فوراں اچھل جائے گا باہر نکل جائے گا لیکن وہی والا مینڈک اگر کسی نارمل پانی میں اس کو چھوڑا جائے اور نیچے سے پانی کو ایسا ایسا گرم کیا جائے تو وہ ایون اس کو فیل نہیں ہوگا اور وہ اسی میں جل کے مر جائے گا لیکن اس کو یہ پتہ نہیں لگے گا کہ پانی گرم ہو رہا یا نہیں ہو رہا تو اس کو آپ پوزیٹیو بھی لے سکتے ہیں نیگٹیو بھی لے سکتے ہیں پوزیٹیو یہ ہے کہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ کمپاؤنڈ ایفیکٹ جو ہے اپنی بہتری کے لئے تھوڑی تھوڑی ایمپروومنٹ آپ اپنی ذات میں لاکے آپ جرہ جرہ ترقی کی منازل طے کر سکتے ہیں اور نیگٹیو یہ ہے بہت ساری نیگٹیو چیزیں اگر آپ دیکھتے رہیں گے تھوڑی تھوڑی بھی ایون جو آپ کو فیل بھی نہیں ہو رہی گی لیکن وہ آپ کی ذات کا حصہ بن جائیں گے تو اس کے لئے میرا ٹپ یہ ہے کہ آپ رات کو سونے سے پہلے ہمیشہ کچھ اچھا سنیں اچھا دیکھیں یا اس کو سنبھال لیں اچھے اینڈ اپنا اچھا کریں اور صبح اٹھنے کے بعد جو ہے اپنا آغاز اچھا کر لیں اگر رات سونا اور صبح اٹھنا ان دونوں چیزوں کا آپ نے اچھا کر لیا تو بیٹوین جو درمیان والا دن ہے یا پیریڈ ہے وہ آپ کمیشہ اچھا ہی گزرے گا